السلام علیکم پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ سننے اور دیکھنے والے ہیں میں ایک بہت ضروری کرونا ریلیٹڈ آپ سے ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں تو پلیز زیادہ سے زیادہ اسے سپریڈ کریں میں بیس سال پہلے دوزار میں مارچ دوزار میں بیلجیہ میں رہتا تھا بیلجی نیشنل ویو میں پیسی اوریجنری سرگوزہ پاکستان سے ہوں تو میرا ایک یوگا کا ٹیچر تھا تو وہ مجھے ایک دن کہتا ہے کہ میں نے پچیس سال سے کبھی ڈیسپرین بھی نہیں کھائی تو میں نے پوچھا کیسے جب فلو ہو جاتا تو کیا کرتے تو وہ کہتا ہے میں رننگ کرتا ہوں گرم کپڑے پہن کے پسینہ لیتا ہوں اور یہ وائرل اٹیک جو ہوتا ہے یہ اس سے نکل جاتا ہے آپ کے سکین کے پورز میں سے اور اس کے بعد ناتا ہوں تو وہ پورز بند ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا وائرس کا جو بھی سیزنل اٹیک ہوتا ہے تو پھر مجھے سمجھ آئی میں نے کہا بھئی ہمارے بزرگ جو تھے سوہ سو سال پہلے پینسلین ایجاد ہونے کے بعد ایجاد ہونے سے پہلے تو کوئی دوائی نہیں کھاتے تھے ان کی لمبی عمرہ بھی ہوتی تھی تو وہ بیسکلی یہی ایکسرسائز کیے کرتے تھے تو اس نے مجھے کہا پریکٹس کر کے دیکھ لو تو آج مجھے بھی بیس سال ہو گئے ہیں میں صرف رننگ کرتا ہوں اور الحمدللہ آج تک ڈیسپرین بھی نہیں کھائی ہے اور ہر طرح کے وائرل اٹیک سے آتے ہیں اور رننگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں گلے میں درد ہو وہ سارا اللہ کا شکر ادھور ہو جاتا ہے تو اس لیے برائے مربانی یہ میرا ویڈیو میسج میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں احتیاطی تدابیر ضرور استعمال کریں مگر مرد اور جوان بچے بوڑے سب کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز سے مراد رننگ کریں مست آپ گھر میں خواتین دور نہیں سکتی ہیں تو کامز کم چھتوں پہ سینوں میں برامدوں میں اپنے کمروں میں اچھل کود کریں پسینہ لیں پندرہ بیس پچیس منٹ اگر آپ آدھا کلومیٹر دور سکتے ہیں تو کوشش کریں ان دونوں میں ایک کلومیٹر دورنے کی اگر آپ دو کلومیٹر دور سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں چار کلومیٹر دورنے کی میری تقریباً ایوری سیکنڈ دے میں رننگ مست کرتا ہوں چار سے پانچ کلومیٹر الحمدللہ اتنے عرصے سے ابھی جو ہے میں سرگودہ سے چلا تھا بارج تھی ادھر تو کلر کار رکاؤں کٹ میرے پاس ہوتی ہے تو میں نے ابھی بھی آٹھ نو کلومیٹر رننے کی ہے میں نے کہا ان دنوں میں چونکہ وائرل اٹیک کا ایشیو زیادہ ہے تو اس لیے اپنی جو ایکسرسائز ہے ایکزرشن ہے وہ بڑھا دی جائے تو برائے مربانی یہ میری زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میری ویڈیو شیئر کریں مگر یہ انفرمیشن it is must for every human being اور at least پاکستانیوں تک تو پہنچے بعد میں میں انگلیش میں میں ویڈیو میسج اپنا ریکارڈ کر کے انگلیش سننے والوں کو بھی کروں گا thank you